بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکور ہوں آپ نے بڑی میری ویڈیوز لائک بھی کرتے ہیں اور بہت سارے دوستوں کی طرف سے بہت سارے اچھے اچھے پیغام بھی مجھے مصول ہوتے ہیں آپ تمام دوست اب آپ کا شکریہ اور جو دوست ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے تاکہ جتنی بھی میں انفرمیشن پہ مبنی ویڈیوز یہاں پہ شیئر کرتا ہوں آپ کو آسانی کے ساتھ ملت رہے اور میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ ان ویڈیوز سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں اس یوٹیوب چینل کے اوپر راہول پنڈی اسلام آباد کے میں نے بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ کے بارے میں جو حقائق پہ مبنی ایک انفرمیشن ہے ان کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں نیگٹیو پوائنٹس ہیں میں نے سائٹ ویزٹ بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹس کا یہاں پہ شیئر کی ہے اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے متعلق میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں کیونک آپ کا فرس ٹیپ جو ہوتا ہے وہ پلوڈ کی پرچیزنگ ہوتا ہے اس کے بعد اگلا مرلا جو ہے وہ اپنا گھر بنانا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں پلوڈ پرچیز کرنا یا سیل کرنا یہ ایک آسان مرل ہے اور کنسٹرکشن جو ہے یہ آپ کا بہت مشکل مرل ہے اس میں آپ کو چونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑھتا ہے آپ نے پلوڈ کی سیل پرچیز کرنی ہوتی ہے اس میں آپ کا سیدھا سیدھا ہمارے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے اور عمل عمداللہ سروسیز دیتے ہیں جس وجہ سے آپ کو کسی قسم کی پرشانی نہیں ہوتی اور لیکن اس کے بعد جو آپ کا واسطہ پڑھتا ہے وہ آپ کے بہت ساری لیبر اور ان لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے اور اس میں کافی آپ کو پرشانیاں بھی ہوتی ہیں عمداللہ دینی اس سے پہلے میں نے پانچ مرلہ ہوس جو ہے اس کی مکمل کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل دی تھی اور آج ہم نے چیزیں تیار کی ہیں جی کہ دس مرلہ جو مکان ہے اس کو بن آنے میں کنسٹرکشن میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور کچھ میں کوشش کروں گا کہ آج جو موجودہ مارکیٹ کے حوالے سے جو اس کے ریٹس سال رہے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں گائیڈ کر دوں اور کتنی انٹیں لگتی ہیں اس کا طریقہ کار کے ہے تو اس میں موضوع ناظرین ہم لوگ راول پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے بات کریں گے یہاں پہ کنسٹرکشن کے حوالے سے چونکہ گوزن گروپ آف مارکیٹنگ کا یہاں پہ اسلام آفیس ہے جی ففٹین سیکٹ کے اندر ہمارا ایڈ آفیس ہے اس کے علاوہ لہور میں ہمارا آفیس ہے اور راول پنڈی اسلام آباد میں مختلف لوکیشن پر ہمارے سائٹ آفیس ہیں اور ہمارے اپنے الحمدللہ کمرشل پریجیکس بھی چل رہے ہیں اس کی تفصیل ہے اندہ انشاءاللہ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کریں گے اور آج جو دس مرلہ جو مکان ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو انفرمیشن شیئر کروں گا آپ نے پلوٹ پرچیز کیا اس کے بعد آپ نے اس پلوٹ کا پوزیشن لیا آپ نے گھر بنان ہے اب آپ کے پاس پہلا مرلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی نہ کوئی نہ کوئی ٹھیکے دار آئی کرنا ہے ٹھیکے دار کی میں نے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے گائیڈ کیا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی ٹھیکے دار ہے جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں اس نے پہلے کون سا کام کیا اس کا ایکسپیرینس آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سا گھر اس نے بنائے آپ نے وزٹ کر لینا تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ نے ٹائم نکالنا ہے بہت ساری بعد میں پرشانیوں سے آپ بات جائیں گے جو گھر آپ کو وہ وزٹ کرائے کہ جی یہ گھر میں نے بنائے اس کے مالک سے بھی آپ نے تھوڑی سی بات کر لینے نہیں ہے کہ جی بتائیں آپ کا اس ٹھیکے دار کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیرینس کیسا رائے تو موضوع ناظرین آج ہم نے یہ نوٹس تیار کیا اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے لکھی ہیں جس میں اینٹ سے شروع کرتے ہیں اور پہلے جو گری سٹرکچر ہے اس دیفینیٹلی پہلے آپ کا گری سٹرکچر بنے گا اس کے بعد فنشنگ کا کام ہوگا تو گری سٹرکچر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں میں تھ تھوڑی تھوڑی آپ کو بتا دیتا ہوں تقریباً دس مرلے کا جو گھر ہے اور اس میں تقریباً آپ کی ڈبل سٹوری گھر کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تقریباً پچاسی سے نوے ہزار آپ کی اینٹ لگے گی اور اس میں تقریباً آج کل جو ریٹ چل رہے دس ساڑھے دس گیارہن روپے ایک اینٹ کے حساب سے اگر ہم لوگ ریٹ کرتے ہیں تو تقریباً دس ساڑھے دس لاکھ روپے آپ کا اینٹوں کا خرچہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی ریٹ آ جاتی ہے جی اچھا ریٹ میں اس میں چنائی والی ریٹ جو ہے اس کی آہ الگ پمیش ہوتی ہے ریٹ بھی اس کا الگ ہے اور پلستر والی ریٹ جو ہے اس کا الگ ریٹ ہے اور وہ ریٹ بھی الگ ہوتی ہے اس میں تقریباً آپ کی آہ سات ہزار کیوبک فٹ جو ہے وہ ریٹ آپ کی آئے گی ٹھیک ہے اور اس کا تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار روپے وہ آپ کا بنیں گا اچھا پلستر والی ریٹ جو ہے وہ تقریباً بارہ سوس کیوبک فٹ جو ہے وہ آپ کی پلستر کے لیے ریٹ آئے گی آہ کرش کی بات کر لیں چونک بجری بھی آپ کو چاہیے لنٹر کے لیے تو یہ سولہ سو کیوبک فٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً بجری چاہیے پچھتر روپے اس وقت تقریباً ستر پچھتر روپے اس کا ریٹ ہے اور تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی آپ کی یہ ریٹ آ جائے گی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں کریس جو ہے وہ فلور کے لیے اس کے علاوہ جو روڑی آپ نے ڈال نہیں ہے یہ چیزیں ساری ملا آکے اس کے بعد آپ کا سیمٹ آ جاتا ہے اور سیمٹ میں اب ابھی جو اچھی کمپنی چل رہی ہے بیس ویس سیمٹ کی اگر ہم لوگ بات کر لیں تو تقریباً آٹھ سو بوری جو ہے وہ آپ کی سیمٹ استعمال ہوگی تقریباً اس وقت جو ہے وہ پانچ سو کرون بوٹ اس کا ریٹ ہے اور تین لاکھ یا چاہ تقریباً پونے چار چار لاکھ روپے آپ کا یہ سیمٹ کا خرچہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کا سریعہ آ جائے گا جی سریعہ میں تقریباً ایک سو پانچ روپے اور اس کا تقریباً پانچ ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا اس میں س کوشش کروں گا یہ ہم نے جو چیزیں تیار کی ہوئی ہیں جو ایک فگر ہے یہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو کے ساتھ بھی آپ چلائیں تھا کہ آپ وہاں پہ بھی دیکھ لیں اس کے علاوہ جو گری سٹرکچر میں پلمبنگ کا کام ہے اور اس میں وائرنگ بھی ہے اور یہ ساری چیزیں ملا آکے تقریباً آپ کا دو لاکھ سنتی سزار پہ ان چیزوں کا لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی گریل ہے گیٹ ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا سپری بھی آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنانا ہے اچھا یہ کام آپ کے گریل سٹرکچر کے اندر آئیں گے اس کے بعد آپ کا کام آ جائے گا جی فنشنگ کا کام آ جائے گا اس میں جو چیزیں ہم نے تیار کی ہیں اس میں آپ کی فلور ٹائل ہے ٹھیک ہے اب وہ اس میں بہت ساری کمپنی ہے ماسٹر کی جو آج کل جو فیمس ہے سب سے زیادہ وہ چل رہی ہے مہنگی بھی ہے لیکن آپ نے اپنی حسیت کے ساتھ سے کام کریں جی اس سے مہنگی بھی لگوا سکتے ہیں اس سے نارمل بھی لگوا سکتے ہیں اور یہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ لاکھ روپے کی آپ کی ٹائل لگ جائے گی بار ٹائل اس میں آپ کی پھر آ جائے گی ٹیرس اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے گراز کی ٹائل علاق ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے تو یہ آپ کسی ایک ہی دکان کے اوپر جائیں سارا مٹیریل کوشش کریں کہ آپ سارے ریٹ وغیرہ چیک کرنے کے بعد کسی ایک دکان سے یہ سارا مٹیریل خرید دیں تو کام اس کام آپ کو اگر کچھ چیز کم ہو جاتی ہے تو آپ اس سے آسانی سے لے سکتے ہیں اگر پانچ دکانوں سے آپ شاپنگ کریں گے تو آپ کو چینج کرنے میں اس میں کافی مشکلات ہوگی اس کے بعد آپ نے سیڑھیوں کا جو ماربل ہے وہ آپ نے پرچیز کرنا ہے جی ٹھیک ہے وہ تقریباً لاکھ سوا لاکھ روپے کا آپ کا وہ خرچہ ہو جائے گا اس کے علاوہ کچن میں جو آپ نے سلیف ڈالنی ہے ماربل جو آپ کا آئے گا گرنائٹ کا بھی چلے اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ بھی کافی مہنگ ہے تیس پینتیس دار پر کا آپ کا صرف کچن کچن کا آ جائے گا اس کے علاوہ لیبر ہے لیبر کے بارے میں خاص خیال رکھیں جیس آپ جو بھی اس کا ایکسپیرینس ہے جو اس نے پہلے کام کیا ہے آپ تھوڑا سے اس کے ساتھ جائیں وہ کام چیک کر لیں اس آنر سے بھی بات کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹھیک دار کیسے ہے زلیل کرنے والا ہے یا کوئی کام کر کے دینے والا ہے زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو خوار کرنے والی ملیں گے لیکن چلیں آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو اچھا ٹھیک دار مل جائے اور اس کے بعد آپ کا آگے الیکٹریکل کام جو ہے وہ آ جائے گا جس میں لائٹس ہیں اور لیمپس ہیں آپ نے لینے ہیں پنکھیں لینے آپ نے سوچ بورڈ ہے یہ آپ کے ساری چیزیں آپ اس میں چیک کریں گے الیکٹریشن کو ساتھ لیں گے آپ اس کے ساتھ آپ جائیں گے وہ چیزیں آپ کو لکھ کے دے گا اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ الیکٹریشن کی مزدوری آپ کی آ جائے گی اس میں بھی میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ اس کا کام چیک کر لیں کہیں پہلے اس نے کام کی ہے یہ چھوٹی چھوٹی فنشنگ فنشنگ پہ آپ نے خاص وجہ دین نہیں ہے پورے مکان کی لکھ جو ہے وہ آپ کی فنشنگ کے اوپر آ جاتی ہے یہ آپ کے جو آپ کا پلمبر ہے اس پہ بہت سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فنشنگ اس کے علاوہ جو آپ کا جس نے ماربل فٹ کرنا ہے پلستر ہے جس نے آپ کا پینٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو جس نے آپ کا لکڑی کا کام کرنا ہے یہ چیزیں آپ کی بہت میٹر کرتی ہیں یہ آپ نے ٹھیک دار اچھے پکڑنے ہیں کاری گھر بندے پکڑیں آپ کا کام جو ہے فنشنگ بھی آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور بڑی خوبصورت لگے گی چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زیادہ توجہ نہیں دیتے اس کے بعد آپ کا پینٹ والا مرلا آ جائے گا سیلنگ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی کرواتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ پورے گھر میں سیلنگ کروا لیتے ہیں کچھ جو ہے وہ چنگ پوائنٹس کے اوپر سادہ سی سیلنگ کروا لیتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پینٹ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد المیلیم کی کھڑکیاں آپ کی آ جائیں گی شیشہ آ جائے گا اور لکڑی کے کام میں آپ کے دروازے آ جائیں گے جی اس میں یہ ساری کلکولیشن تقریبا ہم نے جو کی ہے میں کوشش کروں گا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ویڈیو میں چلتی رہے گری اسٹرکچر آپ کا تقریبا چالیس بیالیس لاکھ روپے کا آپ کا گری اسٹرکچر تیار ہوگا اور تقریبا چالیس لاکھ روپے آپ کے لگ جائیں گے جی فنشن کے اوپر یہ تقریباً آپ کا اسی لاکھ روپے جو ہے وہ دس مرلے کا گھر جو ہے وہ اسی لاکھ روپے میں آپ کا تیار ہو جائے گا اور یہ اے ون کام کی میں بات کرنوں نارمل کام کی نہیں بات کرنے نارمل تو آپ کا ساٹھ پیس سٹھ لاکھ روپے میں بھی تیار ہوتا ہے آپ شدی شدی چیزیں لگا لیں درمیانی چیزیں لگا لیں تو آپ کا تیار ہو جاتا ہے تو موضوع ناظرین میں میری کوشش ہوگی کہ آہندہ بھی میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے ہوں تاکہ میری میں نے جیسے پہلے کہا کہ میری خوشکسمتی ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو تو ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہا ہے جی میں نے اس یوٹیوب چینل کے اوپر اور بھی بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں اوسنگ پروجیکٹ سے متعلق ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں بہت بہت شکریہ